دوستو کرکیٹ کو اے نشچتاؤں کا کھیل کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کوئی بھی ٹیم کتنے کم اسکور پر آؤٹ ہو جائے اور کتنا زیادہ اسکور بنا دے یہ میچ چلنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا لیکن اس میں اگر کچھ نشچت ہے تو وہ یہ ہے کہ جو ٹیم زیادہ رن بنا لیتی ہے اس کے جیتنے کے چانس زیادہ بن جاتے ہیں لیکن کئی موقعوں پر یہ بھی غلط پایا گیا ہے کرکیٹ اتیاس میں کئی موقع ایسے بھی آئے جب ایک بلے باج نے 150 رن سے بھی زیادہ کی پاری کھیلی اور ٹیم کو ایک بڑے اسکور تک پہنچا دیا لیکن افسوس کی بات یہ رہی کہ اتنے بڑے اسکور کے بعد بھی اس ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں بھی آج ہم آپ کو چھ ایسے ہی موقعوں کے بارے میں بتائیں گے جب کسی بلے باج کی بڑی پاری کے دوران بھی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا روہیت سرما ناباد 171 رن 2016 میں پرت میں آشٹریلیا کے ویرود کھیلے گئے مقابلے میں روہیت سرما نے 163 گیندوں پر ناباد 171 رنوں کی پاری کھیلی تھی جس کی مدد سے بھارت نے 50 اوور میں 309 پر 3 کا اسکور بنایا تھا جس کے جواب میں آشٹریلیا نے اسٹیو اسمیت کے 119 جورج بیلی کے 112 رنوں کی مدد سے 99.2 اوور میں صرف پانچ ویکیٹ کھوکر میں جیت لیا تھا ڈیویڈ وارنر 173 آشٹریلیا اور دکسین افریقہ کے بیچ کیپ ٹاؤن ونڈے میں 328 رنوں کے جواب میں ڈیویڈ وارنر نے 136 گیندوں پر 24 چوکو کی مدد سے 173 رنوں کی تاورتوڑ پاری کھیلی تھی لیکن انے بلنے باجوں کی ناکامی کے کارن پوری ٹیم 48.2 اوور میں صرف 296 رنوں پر ہی دھیر ہو گئی تھی آشٹریلیا کو اس میچ میں 31 رنوں کی ہار جھیلنی پڑی تھی سچین تیندلکر 175 2009 میں ہیدر آباد ونڈے میں آشٹریلیا نے پہلے بلنے باجی کرتے ہوئے سین مارس کے 112 اور سین وارٹسن کے 93 رنوں کی مدد سے 50 اوور میں 350 پر 4 کا اسکور بنایا تھا 351 رنوں کی جواب میں بھارچے سلامی بلنے باج سچین تیندلکر نے 141 گیندوں پر 19 چوکے اور 4 چھکو کی مدد سے 175 رنوں کی یادگار پاری کھیلی تھی لیکن انت میں مدے کرم کے نراسجنک پردسن کے کارن بھارت کی ٹیم 347 رنوں پر آل اوٹ ہو گئی تھی ایوین لویس ناباد 176 رن 2017 میں اوون کے میدان پر ویسٹ انڈیج نے پہلے بلنے باجی کرتے ہوئے سلامی بلنے باج ایوین لویس کے 130 گیندوں پر ناباد 176 رنوں کی مدد سے 356 پر 5 کا اسکور بنایا تھا لیکن اس میچ کو انگلینڈ نے سلامی بلنے باج جیسن لوی کی تاور توڑ 84 رنوں کی پاری کی مدد سے جیت لیا تھا میتھیو ہیڈن ناباد 181 رن آشٹریلیا کے میتھیو ہیڈن اس سوچی میں دوسرے اسطان پر ہیں ہیڈن نے 2007 میں نیو جی لینڈ کے ویرود 166 گیندوں پر 11 چوکے اور 10 چھککوں کی مدد سے ناباد 181 رن بنائے تھے جس کی مدد سے آشٹریلیا نے 50 آور میں 346 پر 5 کا اسکور بنایا تھا 347 رنوں کے کٹھن لکسے کے جواب میں نیو جی لینڈ نے کریگ میک میلن کے 117 اور میک کولم کے 86 رنوں کی مدد سے 49.3 آور میں 9 ویکیٹ کھوکر میں جیت لیا تھا چارلز کووینٹری ناباد 194 جن بابے کے پورو سلامی بلے باچ چارلز کووینٹری اس سوچی میں پہلے اسطان پر آتے ہیں کووینٹری نے بنگلہ دیس کے ویرود 156 گیندوں پر 16 چوکے اور 7 چھککوں کی مدد سے ناباد 194 رنوں کی پاری کھیلتے ہوئے اتحاس رجا تھا جس کی مدد سے ان کی ٹیم نے پچاس آور میں 312 پر آٹھ کا اسکور بنایا تھا 313 رنوں کے لکسے کے جواب میں بنگلہ دیس کی اور سے سلامی بلے باش تمیم اقبال نے 154 رنوں کی یادگار پاری کھیلتے ہوئے اپنی ٹیم کو 47.5 آور میں چار ویکیٹ سے میج جیتا دیا تھا موسیقی